دوستو آدھا ورز میں نیسا مات کان ہندواز سے آپ سے مخاطب ہوں امریکہ امریکہ کی یہ کمیٹی کمیشن فور ریلیجیس انہوں نے امریکن سرکار پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ بھارت کو لال سوچی میں ڈال دیں یعنی وہاں پر دھارمک اتپیڑن بڑھ رہا ہے لہٰذا اس کو اس کیڈیگری میں ڈال دیں جس کیڈیگری میں پہلے چین روس پاکستان و مینمار جیسے دیس ہیں یعنی اب یہ حالت ہوگی ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری پردھار منتری جا کے بائیڈن سے ملتے ہیں تعریفیں کراتے ہیں اپنی جا کے اور وہاں یہ ثابت کرنے ہی کوشش کرتے ہیں گلے مل مل کر کہ بھارت کے اور بائیڈن کے بڑے اچھے تعلق آتے ہیں وہاں کے راست پتی کے لیکن پیچھے یہ چل رہا ہے وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لال سوچی میں ڈالا جائے ریڈ لائٹ کر دیا جائے کیونکہ یہاں پر دھارمک اتپیڑن ہو رہا اس کے بارے انہوں نے ڈیٹیل دیا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنی تھار میں کٹڑتا پنفتی چلی جا رہی ہے جگہ جگہ آپ دیکھئے کہ ترپرہ میں جو ہوا اس کو ادھار انہوں نے دیا کہ ترپرہ میں جس طریقے سے چل رہا ہے کشمیر کا بھی ادھار دیا کہ وہاں جس طریقے سے چل رہا ہے اور بھی لنچنگ بغیرہ کے ادھار دیا انہوں نے اس طریقے سے دے کے انہوں نے دباؤ ڈالا ہے یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے ہم کہاں جا رہے ہیں دیکھنے والی بات ہے کہ ہم اپنے دیش میں تو ہے ہی جیسا چل رہا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی مار لیکن بے دیشوں میں وہ دیش جو ہمارے خیر خواتے ہم درتے وہاں کیا بات چل رہی ہے یعنی ہمارے جو انرائز اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے دیش کی بارے میں ایسی ایک پہلی وارنگ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کئی بار اس طریقے کی وارنگ دی جاتے ہو چکی ہے یہاں تک کہ جب ہمارے پیدھان منتی نریند موڈی پوپ جو سب سے بڑے دھرم گروہ ہیں کسچنز کے ان سے مل لے گئے تو انہوں نے بھی شانتی اور بھائی چارے کے بات کہی کہ یہ ہونا چاہیے کیوں کہیں اس لیے کہیں کہ ہم وہ چیز ان کو نظر آ رہی کہ نہیں ہیں کٹر تر زیادہ بڑھتی چلی جا رہی چونکہ خطرناک ہے ہمارا دیش دھرم نے پیکچ ہے گاندھی بودھ ان کا دیش ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہم لوگوں نے سب کو شرن دی ہے جو بھی آیا باہر سے یہاں شرن دی گئی ہے یہ ہماری کلچر ہے مست کلچر سے کچھ پیدا ہوگا ہے وہ ہے بھارت حالانکہ یہاں ستنتتہ ہے ہندو اپنی بھی دھرمانتے ہیں مسلمان اپنا دھرمانتے ہیں عیسائی اپنا دھرمانتے ہیں جتنے لوگ ہیں اپنا دھرمانتے ہیں لیکن ایک نئی پودھ نکل رہی ہے جو کی جس کا نام لے لیجئے چاہے بجرنگ دل کہہ لیجئے چاہے وشہندو پرست کہہ لیجئے یہ سب رسس کے جو جان ہے اور بھاجا پاکی کے جو شرکار ہے اس میں ان کو پھلنے پھولنے کا پورا موقع میں لے جائے لہذا آپ دیشوں سے خاص طور پر امریکہ سے بھی یہ چیز آنے لگی ہے کہ یہاں پر دھرمانتہ کافی بڑھتی جا رہی ہے لہذا اس کو ریٹ سوچی لال سوچی میں ڈال دیا جائے جس کا بپکچی پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں بیدیش میں جو ہمارے مخالب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ویرودی بیٹھے ہوئے ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہیڈ لائن بنا رہے ہیں ان چیزوں ہمیں سوچ سمجھ کے قدم رکھنا پڑے گا ہماری سرکار کو بھی یہ سوچ کے قدم رکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آئیتیں کہاں جا رہے ہیں ہماری وہ صدیوں پرانی پرمپرا کہاں گئی ہے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کیونکہ سامپردائقتہ دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے کھلے عام ہو رہی ہے سڑکوں پر سامپردائقتہ کا ننگا ناچ شروع ہو گیا ہے اس کو روکنے کی بہت ضروری ہے بہت ضرورت ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلنگ میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت